امسال گیارمہ باب دگا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمرا رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے راستبازوں کی راستی ان کی راہنما ہوگی لیکن دگا بازوں کی کجروی ان کو برباد کر دے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی راہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راستبازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دگا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے صادق مسیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعہ سے رہائی پائے گا صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راستبازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی تحکیر کرنے والا بے اکل ہے لیکن صاحبِ فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لطرہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بیگانہ کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطرہ ہے نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندھ کو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رہم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رہم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہیں یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غزب ہے کوئی تو بھتراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے دریک کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا جو گلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سیر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن سادک ہرے پتوں کی طرح سر سبز ہوں گے جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارس ہوگا اور احمق دانا دل کا خادم بنے گا سادک کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانشمند ہے دلوں کو مولیتا ہے دیکھ سادک کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو سادک کو زمین پر بھروسہ کرتا ہے